ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور چندیگر احباب کی ہیلیکاپٹر حادثے میں ہوئی موت کے بعد پوری دنیا میں تازیت دکھ اور درد کا رنج و علم کا اظہار کیا جا رہا ہے کرناٹک کے دارالحکومت بینگلور میں بھی یاد شہدہ مناتے ہوئے آیت اللہ ابراہیم رئیسی اور حادثے کا شکار ہونے والے دیگر احباب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا بینگلور کے گلستان شادی محل میں تحفظ اوقاف کمیٹی اور جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے تحت کل یعنی اکم جون دوہزار چوبیس ہفتے کی شام تازیتی اجلاس منعقد ہوا اس اجلاس میں ہیدر آباد سے آئے ایرانی سفارت خانے کے کانسل جنرل آغا مہدی شاروخی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی آغا مہدی شاروخی نے تازیتی اجلاس کے انعاقات پر منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سید ابراہیم رئیسی اور چندیگر عہدداروں کا اچانک اس دنیا سے چلے جانا ایران کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک بڑا نقصان ہے ایک بڑا خصارہ ہے اس موقع پر آغا مہدی شاروخی نے اپنی تقریر میں ایران کی خارجہ پولیسی ایران کے سلسلے میں پھیلائی جاری غلط فہمیوں مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ایران کی جدوجہد اتحاد بین المسلمین کے لیے ایران کی کوششوں کا ذکر کیا آغا مہدی شاروخی نے کہا کہ ایران کسی بیرونی ملک کے دباؤ کے بغیر کسی بیرونی ملک کی مداخلت کے بغیر اپنے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے مغربی ممالک کی جارہ داری کو قبول نہ کرتے ہوئے ایک خود مختار ملک بن کر اُبھرنا چاہتا ہے ایرانی کانسل جنرل آغا مہدی شاروخی نے کہا کہ اس زمن میں ہندوستان ایک بہتری مثال ہے کہ وہ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ایک مضبوط طاقتور ملک بن کر اُبھر رہا ہے اور ہندوستان کی مزید ترقی میں ایران مکمل تاؤن فراہم کر رہا ہے اس موقع پر اجلاس کے منتظم عثمان شریف نے کہا کہ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو ایران اور ہندوستان کے درمیان قریبی اور دوستانہ تعلقات رہے ہیں مرہوم سید ابراہیم رئیسی نے ایران اور ہندوستان کے تعلقات کو مزید مضبوط و مستحکم بنانے کی کوشش کی معروف عالم دین و جمعہ مسجد کے خطیب و امام مولانا شاہ عبدالواجد نے کہا کہ ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی کی موت موت نہیں تھی بلکہ وہ شہید ہوئے ہیں فلسطین پر ہو رہے ظلم و ستم پر جب پوری دنیا خاموش تھی تو ایران کے مرہوم صدر سید ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کو للکارا اور فلسطین کے عوام کے حق میں اور فلسطین کے مظلومین کے حق میں ڈٹے رہے مولانا شاہ عبدالواجد نے کہا کہ نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بھی حق و انصاف کے لئے اپنی جان قربان کر دی کرناٹک وف پروٹیکشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر دستغیر خان نے کہا کہ اتحاد یونیٹی نہ ہونے کے سبب دنیا بھر میں مسلمان نقصان اٹھا رہے ہیں لہٰذا مسلمان اتحاد کی طاقت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں اور ہر مسئلے کا سامنا ملجل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ کریں معروف شائر منیر احمد جامی نے اس اجلاس کی نظامت کی اور شیعہ سنی مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے اس یادگار جلسے میں شرکت کی جنوبی ہند نیوز ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم باید کامیوں کے لئے اس کے ان کے لئے ارانیان ہمارے کا ساتھ ایک 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 تشکیز جد تقیم مجھے کے لئے ہراں ہمینے کے لئے جوانباری وید کے لئے ایک بیری ہم نے شکریہ ویدیوی کی طرح محصول شکریہ سے متعلقا ہے ایرانی سنواری کی طرف میں اینڈیو ٹھیکی بھی تینڈیو ٹھیکی بھی چیزیں ٹھیکی دیوارا اور باقلور ٹھیکی بھی روز ویشترین جو اجترین اور دیگرائی ہوئی میں ان کوشتران کردی مختلف کی طرف بہت شمال کے ساتھ امارے والسلامی صادثیوں کو وہ مجھے ہیں ہمارے کے ساتھ 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 کی. مجھے اپنے میں یہ جانتی ہے جسو خیال کی انجام کرنے کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ mascul ہے زاستانی اور شکریہ کے لئے کے لئے کے لئے مجھے اور امتدار ہیں لہذا ان کے لئے دوروں کے لئے کے لئے زیادہ اور فہمائیوں سے تقاری جواب سے پیمتے کے لئے اور امتدار کیوں کے لئے ہمیں گے کے لئے کے لئے اور حقاقت اور پیدا کی اینڈی نیشن اور ہمارے ہیں کہ ہمارے دوائیوں کے لئے آپ کو اتتا ہے لذا اگرم اس کے لئے 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 ایک اجتے ہیں جمعای ہمارے امیروں کے باقف کارنا تاکا واقف جواند ومجمع جمعای مجھد اس کے لئے ایک امسل ہم نے ایمانا رہاً نمید کی طرح کے ساتھ رہاً اور اپنے جمال آخر کی طریق ہے کلائے ایرانیوں کے حدود پر کوششان کرنے والایرانی اور موسیمی اور ایرانی کے بارے میں اس کا حقیقت ہے اور ہم نے ایک امید کرنے کیا ایمانی کی ضرورت ہے لقد انتظار مجھے ایرانی روشانت زیادہ کوشتاد ہماراً چیز장ی مجھے پر انتظار کیا؟ چیز چنہnovaہ ہمارے ہمارے ڈانیو ایرانی کی ضرورتہ ہمارے سلسلی موصلموں کو ڑھائنو ایرانی نموں سے میکنشان پر انتظار ہمارے 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 تو مولانوں کو ایک بہت میں ہم دوسرے پہلے ہیں اور نصہ کی دوسرے میں اس کے بارے اور ہی سے آنے کے لیکن. میں ایران کرنے کا جانب اور نہیں جانب אותنے ہیں کسی پہلے جب کو اس کافل کرنے کے لیکنے کا جانب کی مسلمی سے لیدہ مجھے کچھ اپنے کے لئے ان کے لئے ایران ساکتا ہمارے امید ہیں ساکتا ہمارے ایسا اور انشاء ملتا ہے مع اخری مجمویتوں کے لئے اور ایک اول ملتا ہے کہ امید ہے کہ ہمارے اقلی اتحالی قبلیزیز نہیں امید ہے جب ہمارے اقلی اتحالی اتحالی اور ہمارے قلید ہیں جو سائلنا رہے ہیں ہمارے ہیں اور پیچھے اور حماری کے لئے جو مجھے کہ ہمارے کے لئے موسلمان وہ شیہ وہ سنی ہمارے جوہاں 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 اور ہمیں جوہاں یہ ہمارے 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 ایرانی جوہاں جوہاں حقیق ہمارے ہمارے ہے ہمارے جوہاں جوانٹ ایکشن کمیٹی اور جمعہ مسجد ٹرس بورٹ کے جانب سے دونوں ارگنیزیشنز مل کر آج ہم لوگوں نے جلسے کو ہم نخط کیا کیا ہے کیونکہ ہمیں ہسٹوریکلی دیکھیں گے تو ایران کا اور ہمارے ملک ہندوستان کا ایک بہت دوستانا مزاج رہا ہے بہت فرینڈی ریشنشپ رکھا ہے اور جو شہید ابراہیم رئیسی صاحب ہیں یہ بھی بہت ایک فرینڈی اپروچ تھا ان کا ہمارے ملک کی طرف اور دیکھا جائے جب دوہزار اکیس میں یہ صدر بنے تو اس کے بعد سے آج ریسنٹ لاسٹ فنانشل ایر آپ دیکھیں تو تقریباً 2.7 بلین ڈالرز کا ٹریڈ ہو کر ہے انڈیا اور ایران میں تو ہمیشہ سے ایک دوستی کا ملک دوستی کا ایک ریلیشنشپ بنا رہا ہے اور کئی سورس کئی جب دوسرے پاورز انڈیا کے پر یہ ہونے چاہتے تھے ایران نے بھی کئی حد تک انڈیا کا ساتھ دے کر ہے اور سٹرٹیجی کے لیے بھی کئی دونوں کنٹریز میں ایک اپروچ ہو کر ہے جو گروئنگ فیکٹر ہے اس ملک کے لیے اور ملک ایران کے لیے دوستی اور بڑھنی چاہیے اور مضموط ہونے چاہیے یہ ہے ہماری یہی امید ہے کہ جیسا رئیسی صاحب اور ہمارے ملک کے بیش میں ایک اچھا فرینلی کوپریشن ہوا تھا تو امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک دوستانہ ایک انداز ایسے بنا رہے کوششی طور پر دونوں ملکوں سے یہ آپ کو دیکھنے ملتا ہے کہ ایک دوسرے سے ٹورزم میں بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ٹریڈ ہے بزنس فیکٹرز ہیں اس میں بھی ease of functioning اور ease of operations کے لیے بھی فوکس کر رہے ہیں آپ کا ادارہ ورکس سے تعمل کرتا ہے اس جانب کیسے خیالہ اس پروگرام میں آپ کی شامل ہو اور ایک اتحاد کے لیے کام کریں آپ کا سوال بڑا بہترین سوال ہے ورکس کرٹکشن ورکس کرٹکشن کمیٹی تحفظ و لوگ خاف جنٹ اکشن کمیٹی آپ کی نگاہ میں لوگوں کی نگاہ میں صرف ورکس کی تحفظ کے حد تک ہے ہمارے ساتھیوں میں جو بھی ساتھی ہیں ہر لین میں خدمت بزار ہیں ہم ان کے علاقوں میں کوئی علاقے میں کر رہے ہیں کوئی اسٹیٹ لیول تک بھی کر رہے ہیں قومی خدمت پر لگے ہو گئے ہیں یہ جو آج کام ہوا ہے یہ تنخیط کے طور پر نہیں میری آرزو ہے کہ ریاست کرنا ٹکا کہ ہر طبخے کے علم کو مل کر کام کرنا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آج دنیا میں مسلمان کو قیسو ملک ہونے کے باوجود پلسطین وہ ملک ہے جو کئے سون نبیوں کی پیدائشی جگہ ہے اور ہمارا بیت المخدس جو ست سے پہلے اول قبل اول تھا آئیسی جگہ پر یہ چھوٹا سا ملک اسرائیل ہم پر ظلم کر رہا ہے ہم کا مطلب پلسطین جس کی کوئی پرسان حال کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ ہماری بدخسمتی ہے آج ہم آئیسے دور میں ہمیں پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ جو شہید ہوئے بھائیسی صاحب انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے مل کر امریکہ کو للکا رہا تھا اسی مسئلے تھا اس لیے میں اسے نمونہ بنا کر ہمارے اندر ہمارے شیاء بھائی ہمارے بھگروب اور یہ ہمارے سمی تفکے کے نوجوان ساتھی میں چاہتا ہوں یا ہماری گروپ جو ہے پوٹیکشن جینٹ آکشن کمیٹی کے ہمارے عطیق صاحب بھائی بشیر صاحب حج کو جا کر رہے ہیں یہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہر تفکے جیسے ابھی مولانا نے بھی بتایا کہ ہمارے اخیدے جو ہیں ہمارے گھر کے حد تک رکھیں باہر آ کر یہ جوٹ ہو جائیں اس طریقے سے جب یہ اس طریقے یہ جوٹ ہوتے ہیں ابھی سامنے والا دشمن بہکتا ہے پریشان ہوتا ہے ورنہ یہ کنگلی سے میں اکیلا کسی کو بھی ماروں تو کوئی اثر نہیں ہوتا اس کی مثال یہ اس کے لیے یہ چھوٹی سی نمونہ ہے یہ لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا کام ہے اس کو آپ بھی لوگوں کو یا پورے کرنا ڈگا کے لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس میں جڑ جائیں مل کر کام کریں اور بہت سے وہ کام باخی ہیں شکریہ صاحب رئیسی کی شہادت شہید اور ان کے ساتھی افسوس کا مقام ہے کازی جلسہ کنڈولوز میٹ ہم نے ایک اس اپورچنیٹی کو استعمال کیا لیکن ہماری یہ ماننا ہے کہ جب جو شہید اپنی شہادت دیتا ہے تو اسلام زندہ ہوتا ہے اب یہ اس کے وجہ سے کئی مسلمان اور بانگلور کے مسلمان جڑ دیں ہماری ایک تماننا ہے کہ پلیسطین کو چھے مہینے سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آواز اٹھائیں جلسہ کریں رائع پرمانی اجازت نہیں دیتا ہے بولنے کے لئے کرنم کرنے کے لئے اور ان کی حمایت کرنے کے لئے کوئی مسلمان کئی بھی آپ دیکھیں کرنا کا چھوڑ کہیں بھی اجازت نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ تر ہے الیکشن ہو رہا ہے کانگریز بھی الیکشن ورلکیائی اور مسلمان کی حمایت کی وہ پلسطین کے حق پر بات کریں چونکہ اب اتنے خطل عام کے بات ایک جیو سائیڈ کے بات ہم آواز بھی نہیں کر سکتے ہیں مدد تو ہم چاہتے ہیں مدد بھی بھیجیں مگر حالات ہماری کیسی ہوگی ہے اب ان کی شہادت کے بات امیت ہے کہ چار جون کے مسلمان پھر ہمت کرے گا اور پلسطین کی حمایت کے لئے اٹھے گا اور وہ بتائے گا دنیا کو کہ مسلمان کرنہ کا پلسطین کے ساتھ ہے اور یہ جنوسائید ختم کرنا کے گئے موسیقی موسیقی در موسیقی در موسیقی در موسیقی موسیقی در موسیقی در موسیقی موسیقی در موسیقی در موسیقی در موسیقی 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 ایسی 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 ایس تحتاج سے پر این وقت میں لدمی aeros murmuring وعدد آ راستخارب دکھنےtop سنوڑ دکھنین پر این کامر مجھے تعالی پر این ایسام پر اوز شکم در ایسام پر این ایسام پر این ایسام پر این ایسام پر کامر رو سنوڑھی جو dzответ ایسام پر این ایسام پر این ایسام پر این ایسام پر این ایسام کیا سظی ses اولاروش اہوں گوْ رو اللہ وقت سا ملا تک دیا نہیںہیں گا اس کو مسئل سا ہرacun دوسری کو من دفتو ام ف� browsing یونلوش رکل ساؤہ بار این وقت سا ملا ساختل ہے اس کی چیز سرست کی Solid کی اشترین ساختل ہے جنب 회의�arat الاین ساختل ہے مخت những یعا playing with politics مجھے بات جانبوں نے ا estud دور پرجنگ کورچھا و pants ن algumدھے ہیں وقت ہوجد haber ا recalled سرطان ر 설명官 透 میں وہاںulares ہوگا ہوجہ رئیسہ یہ واست Birds تم Siatin بنسان اور سركون نص دن رو موسیقی 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 ہمارا مجھے پیشنے سے بیتا ہے بلگاوریت اور ستاکتا ہے اور اس وقت ہممارکتا ہے ہمارا مجھے تکا ہے ہمارا مجھے پیشنے کے لئے کیونے سے انقلیانات کہ ایرانیو نہیں کھل اور کچھ سشیت سے سایاتی ہے کہ ہم انہوں نے اس کے ساتھ کیا کہ ہم انہوں نے اردان کیا کہ ہماری ہمارے ہمارے ہیں ہمارے 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 کافت کرنے کے لئے ہمارے کافت کرنے کا اینکام ہے میں رہو ہمارے ایندیو ہے جب ویڈیادین ایک حال計 شامل ہے ڈیوہی اجتا تھے ہیں ڈیوڈیئی قبول برای اور برات سے سب سے شرکتا تھا نے کے ساتھ کا پاکوں کیا اور چاہتا تھا اس مرد تا شمعات میں ہمارے کے لئے بھی برچی شمع مرد نکہ اور اگلے اور معتی کہ اس کے ساتھ ساتھ سے شمعы مرد تا بہتے ہیں جنسا اللہ ، امشاء اللہ آج کے بادشاہوں کی بارہ بھی کرواؤں ساری دنیا کے ایمان والوں سے محبت جو ایمان والوں پر کبھی کوئی آنچ آ جاتی تو وہ سب سے پہلے بیتان میں نکل آتے اور ایمان والوں کی مدد کرتے یہی حال ایران کے صدر ابراہیم صاحب رئیسی کا معاملہ ہے جب آپ نے دیکھا کہ یہ ہو تو نہ سارا فلسطین پر حملہ آبر ہو رہی وہاں کے مسلمانوں کو تہس نہس کر رہی ہیں سارے ملک کے مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ بیاست ہماری ہے یہ بیاست ہماری ہے میں نام لینا نہیں چاہتا خاکوش ہے سب کی ہوم سیئے ہو گئے تھے مگر ایک بے باد تھا جو ایران کی سرزمین سے اٹھا اور مسلمانوں پر ظلم و صدر کرنے والے کے لیے جواب دیا یہ تاکر یہ حمد رئیسی صاحب کو کہاں سبیل ہے سب خاموش ہیں ایک ہے ایران والا جو اٹھا جواب دیا یہ تاکر آل رسول سے محبت کا نتیجہ تھا اور میرے بھی میں ہے کہ آپ صحیح زیادہ بھی ہیں اور آل نبی سے تعلق بھی ہیں اور جو آل رسول سے محبت کرتا ہے دنیا کے ہر مسلمان سے بھی وہ محبت کرتا ہے یہی جوش یہی محبت تھی کہ آپ نے فلسطین کو بچانے کے لیے اور اسرائیل کو جنس مسلمانوں پر ظلم و صدر کر رہا ہوتا صرف اسرائیل بھی نہیں اس میں دوش باتوش امیر اللہ بھی ہے اس وقت آپ نے ایمان والوں کو بچانے کے لیے یا یوں سمجھ لیجئے ایمان کو بچانے کے لیے آپ اٹھے اس طریقے سے اٹھے جس طریقے سے یزید کے زمانے میں اسلام تحس نحس ہو رہا تھا کلمہ پڑھنے والوں کو مٹانا چاہ رہا تھا آپ نے اپنی اور اپنے بچوں کی فرمانی دلے ہوئے کربانہ کے میدان میں پہنچے اور قربانیہ دے کر خود تو شہید ہو گئے مگر اسلام کو بچانے ہیں اسلام کی امارت کو گھرنے نہیں دیا اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے خواجہ اجمیری فرماتے ہیں شاہ است حسائل مات شاہ است حسائل دین است حسائل دین پناہ است حسائل سردار ندا دستر دست یزید حقا کے بینہ لا الہ علم اللہ کسی کے آگے چھکنے کو تیان نہیں ہوگے مالو سر کے آگے سر نہیں چھکایا مگر اسلام کو بچانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو مٹا دیا مگر اسلام کی امارت کو گھرنے نہیں ہوگی تاریخ دورہ نہیں ہے کہ ایران کے صدر اسی پر حمل کرتے ہوگی انہوں نے سب کچھ مٹایا مگر فلسطین کے آگے سر چکانے کو تیار نہیں ہوگی اور جس طریقے سے آپ نے اسلام کی عشاءات کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے حسائل نے کربلا میں قربانی نہیں کسی طریقے سے عزرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں سے فلسطین کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے آپ نے بھی قربانی دی اور یہ موت نہیں ہے شہادت ہے جو اہل میک اور آل رسول کی محبت میں فوت ہوتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے تفسیرِ کشام ہوتا ہے حیرت امام فسانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جو نبی کی آن پر اپنی جان کو قربان کرتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے اس کی موت کیسی ہوتی ہے سرکارِ عالم نورِ مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن مَاقَ عَلَىٰ قُبِّ آلِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم مَاقَ شَهِيدًا جو اللہ اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل جی محبت میں فوت ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ شہید ہے اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کی محبتہ فرماتا ہے بڑی طبیل حدیث ہے محبت وقت کو مدہ نظر رکھتے ہوئے پوری حدیث نہیں سُڑاتا ہوں بس کتنا کہہ کے آگے گھدر جاتا ہوں سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الَا پہلے تو آپ نے فرما دیا سنو مگر یہاں الَا کہہ کر گوشیار کرتے ہوگی تمبیح کرتے ہوگی خبردار کرتے ہوگے حدیث کے الفاظ خبردار گوش میں سُنڈو الَا وَمَن مَا تَعْلَى حُقِّ عَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَا تَقَائِمَا جو عَالِ رَسُولِ کی محببت میں فانت ہوگا وہ توبہ کی حالت میں اس دنیا سے روز کرتے ہوگا اور پہلے میں نے پہلے لکھا تقیل حدیث نہیں سنا تھا مختصر مہا مہا سے نکات نکان کر اور پھر اللہ کے دیارے حبیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہوگی جو وہ شخص عَالِ رَسُولِ کی محببت میں فرات ہوا وہ کیسے ہوا فرماتی ہی جس وقت اس کی روح نکل رہی ہوگی نبی کی آنک و چہنے والے کی روح نکل رہی ہوگی تو اس لفت بَشَّرَهُ مَلَقُ الْمَوْتِ ثُمَّ مُنْكَرُ مُنَتِيُ مَلَقُ الْمَوْتِ آنے حضرت عزرائیل علیہ السلام بشارت لے کر آتے ہیں اس کے پاس جو نبی کی آج سے محبت کرنے والی کی روح نکل رہی ہوگی تو کیا مُنْكَرْ مَقِرْ بِي آتے ہیں اور وہ جنت کی بشارت لیتے ہیں جس کو نسان سے پہلے بشارت مل جائے جنت کی تو کیا اس کو آپ مردہ کہیں گے وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے ان کو شہید کیا ہے تفسیر میں کہا جاتا ہے جو پرسپین کے شہدہ کے لیے یہ کام کر رہے کہ جنہ پر ہی کو شہید کیا بیا ہے آج ہمیں ہمارے اتنا ادرات والے ماہول میں بھی وہی ماہول مل رہا ہے میں اشارت میں یہ بات آتے ہیں کو کہہ رہا ہوں تفسیر آپ سمجھ جائیں آج ہمیں سب سے پہلے ہمارے تفریخوں کو مکامہ ہیں اور ہمیں شاہ شیعہ شیعہ سننی تفریخی آلہ حدیر کہ آئے سے کائد تفریخیں ہمارے پاس جو موجود تھیں ان کو اپنے گھروں کے ادتر محضور کرتے ہوئے آج جو آج آپ آئے ہی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے یہ دھوڑ بڑی چیز ہے یہاں پر جھوڑنے کا مقصد تو اسے میں چاہتا ہوں کہ پورے ہمارے بیاست کے اندر ان شہوڑا کے لیے تازیت کریں اور سب بھی کر کریں شیعہ ہو سننی ہو تفریخی ہو یا اور کوئی ہو سب یہ جو تیس پریشے سے جھوڑ جائیں اور اس کا کام کامیاب کریں آج کا مقصد وہی ہمارا مقصد ہے اور اور بھی ایسے کئی مقصدیں آتے ہیں جن کو ہمیں ساتھ رہ کر کام کرنا ضروری ہے میری جہاں تک آباس پہنچنی نہیں ہے ہمارے ساتھیوں کا ہمارے شریف ساتھ ہمارے انور ساتھ کے پسند اللہ ما شاہ اللہ بہت ایسے کامے میں پڑھ چڑ کر ساتھ دیتے ہیں اور ہمارے دوست میرے دوست آتی آئیں ہیں آتیر لبابی حضرات میں سے ہی اس طریقے پہ جو ہمارے ساتھی ہیں مناقصہ ہوئیں کہ ہم سب بھی کر ایسے بھو سے کام کر رہے ہیں اس کا چھوٹا سا ایک نظرہ ہے لیکن میں یہ سمسکا ہوں یہ بہت بہت چیز ہے اب تحصیل سے بات کرنے کی یہ بہت نہیں ہے لیکن ان آرواس کے ساتھ سرکے پھر ایک بار دورانا جاتا ہوں کہ ہم سب اس طریقے سے یہ بہت ہے انشاءاللہ آؤں اوہوں سے ہو کے آئیں گے ہم میرے در کام کریں